دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپیسوڈ 18 پیش کشمیر کاروا اللہ دیتا نے اتنی محبت سے کافی پیش کی کہ میں انکار ہی نہ کر سکا اور پھر ہمارے درمیان ہلکی پھل کی بات چیت ہونے لگی تو پھر موضوع گفتگو کو ہم لوگ نقلی وجدان کی طرف لے گے اس لمحہر کسی کا ذہن گہرے تجسس کلپیٹ میں تھا اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا میں خود اس بدماج کی شیطانی کے سبب بری طرح علچہ ہوا تھا اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان گفتگو دراز ہو جاتی ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی اللہ دیتا کہ مو سے بے احتیار نکلا یہ اسی لڑکی کا فون ہوگا میں نے چونکر اسے دیکھا اور پوچھا کون لڑکی وہ اپنا نام صدف بتاتی ہے اوہ میں نے گہری سانس لی اور فون کی جانب ہاتھ بڑھا دیا رسیور اٹھانے سے قبل میں نے دوسری گھنٹی بجھنے کا انتظار کیا پہلی گھنٹی پر فون اٹینڈ کرنے پر عمومن لائن کٹ جاتی ہے میرا انتظار طول کھینچ گیا بگر دوسری گھنٹی نہ بجھی ایک گھنٹی کے بعد ٹیلی فون سیٹ ہموش ہو گیا تھا میں نے اللہ دیتا سے پوچھا کیا صدف نے پہلے بھی فون کیا تھا کم از کم دس مرتبہ اس نے جواب دیا پاشا صاحب کی روانگی کے فوراں بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آپ کی عامل سے تھوڑی دیر پہلے اس نے آخری فون کیا تھا اور ہر مرتبہ اس نے آپ کا پوچھا لگتا ہے اسے آپ سے کوئی بہت ہی ضروری کام ہے لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہو رہی ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں اس کا فون نہیں آیا پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے میں نے پرسوچ انداز میں کہا اس کا مسئلہ تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں وہ الجنزدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا صدف کو میں کافی دیر سے بھولا ہوا تھا دوپہر میں وہ اپنی کزن نادیا کے ساتھ مجھ سے ملنے یہاں آئی تھی اور بوقت رخصت میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں شام میں اسے فون کروں گا اور اسے کنگ فو کے چند داؤ پینترے سکھا دوں گا اس نے مجھے شام ریس کورس پارک میں آنے کی دعوت بھی دی تھی لیکن جس شام کو ہمیں اس پارک میں ملنا تھا وہ شام تمہیں ایک خفیہ تیہانے میں بتا دی تھی میری طرف سے رابطہ نہ ہونے پر وہ یقیناً پریشان ہوئی ہوگی اور ٹیلی فون کا تانتا اسی سبب سے تھا بعض کا انسان عجیب و غریب حالہ سے گزرتا ہے اسے جہاں جانا ہوتا ہے وہ اس مقام کے قریب سے گزرتا ہے لیکن بے بسی اسے کچھ یاد نہیں آنے دیتی وہ اپنے مسائل کے چکر میں ایسا گھنچکر بنتا ہے کہ اپنا مطلوبہ مقام اسے دکھائی ہی نہیں دیتا یا اگر نظر آ بھی جائے تو اس تک رسائی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی میں گزشتہ شام اور رات کے پہلے حصے میں شادمان کالونی اور ریس کورس پارک کے پاس سے گزرا تھا کالونی میں صدف کا قیام تھا اور پارک میں وہ مجھ سے استفادہ کرنا چاہتی تھی مگر ان دونوں مقامات پر اس کے رابطے میں میں نہ آسکا سرخ لینڈ کروزر والے نکلی وجدان نے مجھے محلت ہی نہ دی تھی اور میں اسے چکر دینے کے لیے سڑکو پر سڑکے بدلتا یہاں تک چلایا تھا یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں ایک ٹک ٹیلی فون سیٹ کو دیکھ رہا تھا مگر پہلی گھنٹی کی تکمیل کے بعد وہ ایسا ہموش ہوا جسے زبان پر مہر لگوالی ہو میں اللہ دیتا کی جانے متوجہ ہو گیا صدف نے پاشا کی موجودگی میں بھی فون کیا تھا میں نے اس سے پوچھا وہ معذرت امیز لہجے میں بولا کیا ہو تو مجھے معلوم نہیں کیونکہ وہ فون پاشا صاحب نے اٹینڈ کیا ہوگا میں تو ان کے جانے کے بعد فون سن رہا ہوں میں نے ایک فوری حیال کے تحت پوچھا صدف نامی یہ لڑکی تو بہت ہی بات ہونی ہے سوالات کر کر کے مگز پچھی کر دیتی ہے اسے تمہاری جان تو بہت ہی کھائی ہوگی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وجدان صاحب وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے بولا اس نے ہر مرتبہ مجھ سے چند محسوس سوال پوچھے تھے اور سب آپ سے مطلق تھے مثلا آپ کہاں گے کب گے کیوں گے ہیں اور واپس کب آئیں گے وہ ایک لمحے کو سانس لینی کی ہاتھ رکھا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا میں بھلا ان سوالات کی کیا جوابات دے سکتا تھا مجھے آپ کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا لہٰذا ہر مرتبہ معذرت کر دی البتہ اسے یوں ظاہر کیے جسے اچانک کوئی بات یاد آگئی ہو پھر جلدی سے بولا ایک مرتبہ اس نے پاشا صاحب کے بارے میں بھی پوچھا تھا اور میں نے اسے بتا دیا تھا کہ پاشا صاحب کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس لئے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھنے کے لئے سید پور گئے ہیں اس کے بعد اس کے بعد جانتے ہیں اس لڑکی نے کیا سوال کیا وہ حاموش ہو کر اس طرف ساریہ نظر سے مجھے گھورنے لگا میں چکہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس لئے میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا یہ بات بھی تم ہی بتا دو اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے پوچھنے لگی وجدان تو پاشا انکل کا بہت ہی گہرا دوست ہے اگر پاشا صاحب کے والد کی طبیعت اتنی حراب ہے تو یقیناً وہ بھی انہیں دیکھنے جائے گا میں صدف کو بتا چکا تھا کہ پاشا صاحب آپ سے ملے بغیر یہاں سے گئے ہیں شاید اسی حوالے سے اس نے یہ بات کی تھی میں نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا کہ پاشا صاحب سید پور سے فون کر کے وہاں کے حالات سے آگا کریں گے اور اگر ضرورت محسوس کریں گے تو وجدان کو اپنے پاس بلا لیں گے اس نے پوچھا وجدان کی روانگی جلدی سے جلدی کب تک ممکن ہے میں نے بتا دیا وہ تو کل صبح ہی جا سکیں گے اس کے بعد اس نے دو تین مرتبہ فون کیا اور آپ ہی کے بارے میں پوچھا کیا آپ واپس آگئے ہیں یا نہیں میں نے تشویش پرے لہجے میں کہا میری سید پور جانے والی بات تم نے اپنی طرف سے کی تھی یا آپ پاشا نے ایسا کوئی اظہار کیا تھا میں اپنی طرف سے کیوں کروں گا جی وہ سنجیدگی سے بولا پاشا صاحب نے واضح الفاظ میں کہا تھا وہ صبح آپ کو بھی بلائیں گے شاید آپ پہلے ہی سید پور جانے والے تھے اور آپ نے کل صبح ہی یہاں سے روانہ ہونا تھا چھوٹے پاشا صاحب آپ کو لینے آنے والے تھے لیکن ان کی آمد سے پہلے ہی ان کا فون آ گیا نویت پاشا صاحب نے ہی والد کے ہارٹ اٹیک کی حبر فون پر دی تھی میں گمبیر انداز میں اسے سن رہا تھا اس نے کہا صدف آپ کے لئے بہت ہی پریشان تھی اسی لئے میں نے اسے آپ کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کل صبح سید پور جانے والے ہیں یہ سن کر اس کی پریشانی اور بڑھ گئی ہوگی میں نے مانی حضرت انداز میں کہا ہے رب اس کا فون آیا تو میں خود بات کرلوں گا اللہ دیتا ایسی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے صدف کے بارے میں میں نے کوئی عجیب بات کر دی ہو اس بیچارے کو کیا معلوم کہ میرے سید پور جانے سے صدف کی پریشانی کا کیا تعلق ہو سکتا تھا اسے اچانک کچھ یاد آ جانے کے بات جس انداز میں پوچھا وجدان صاحب یہ صدف بھی وہی لڑکی تو نہیں جو آج دن میں آپ سے ملنے آئی تھی اس کے ساتھ اس کی ماں موزاد بہن بھی تھی بلکل وہی ہے کہ آج دن میں تم نے اسے دیکھا تھا دیکھ تو نہیں سکا جناب وہ بتانے لگا بس اتنا ہی پتا چلا کہ دو لڑکیاں آپ سے ملنے آئی تھی صدف کے بارے میں تو میں نے ہدھی اندازہ لگایا ہے تمہارا اندازہ درست ہے میں نے کہا پھر فون کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا یہ تو جیسے بولنا ہی بھول گیا ہے وہ بھی الجنبنی نظر سے ٹیلی فون سیٹ کو گھوڑنے لگا میں نے کہا اللہ دیتا نقلی وجدان کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے تم میں ایک مردہ پھر سیکیورٹی گارڈ کو ہشہ رہنے کی تاقید کر دو اسے کہو کہ وہ چکنہ نظر سے کوٹھی کا سامنے والا حصہ واج کرتا رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کیبن سے نہ ہلے یہ اب جاگ کر گزارنے والی رات ہے وہ کل صبح میں اپنی نیند پوری کر سکتا ہے اور ہاں میں ذرا توقف کیا پھر کہا گارڈ کو یہ بھی تاقید کر دینا کہ اگر کوئی غیر معمولی حرکت نوٹ کرے تو فورا انٹرکام پر مجھے اطلاع دے دے میری ہدایت کے بغیر اسے کوئی قدم نہیں اٹھانا میں یہی ڈرائنگ روم میں موجود رہوں گا یہ فیصلہ میں نے اس لئے کیا تھا کہ ڈرائنگ روم سے بالائی منزل کا زینہ اور بیرونی گیٹ بہت ہی نزدیک تھے کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ جگہ نہائی تھی موضوع اور مناسب تھی میں بہت آسانی سے موو کر سکتا تھا اللہ دتا نے پوچھا لگتا ہے کہ آپ کا سونی کا ارادہ نہیں میں نے مووہم انداز میں جواب دیا کم از کم پاشا کے فون آنے تک تو مجھے جاگنا ہے سونی کے بارے میں تو بعد میں سوچوں گا تمہارا کیا حکم ہے تمہارا کیا پروگرام ہے جو آپ کا حکم ہو وہ فرما برداری سے بولا میں نے کہا کہ ابھی تین چار گھنٹے تک تو میرا سونی کا کوئی ارادہ نہیں اس دوران میں تم ایک نین لے لو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا میں نے کہا کہ بہتر ہوگا کسی ایسی جگہ پر نین لو جو کوٹھی کے اکبی حصے قریب ہو کہ اگر اس طرف سے کسی گڑ بڑ کے آثار پیدا ہوں تو تمہاری آنکھ کھل جائے کوٹھی کے سامنے والے حصے کی نگرانی تو سیکیورٹی گارڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے میں اپنی کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر سو جاتا ہوں اللہ دیتا نے کہا یہ کمرہ کوٹھی کے اکبی حصے سے ہی بنا ہوا ہے پانچ منٹ کے بعد وہ مجھے ڈرائنگ روم میں تنہا چھوڑ کر نظرو سے اوجل ہو گیا میں صدف کے بارے میں اللہ دیتا سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں اس کے فون کالز کا سن کر پریشان ہو گیا تھا اس کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ میں صبح سید پور جانے والا ہوں وہ خود بھی دیہاتی زندگی دیکھنے کا ارادہ ظاہر کر چکی تھی مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ گاؤں کی سیر اور کنگفوں کی ٹیکنیک سیکھنا محض ایک بہانہ تھا در حقیقت وہ میرے قریب آنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی اور میں اپنے آپ سے ہی اتنی دور جا چکا تھا کہ بعض اوقات خود کو تلاش کرنا پڑتا تھا نکلی وجدان کی کارستانی نے مجھے ذہنی طور پر بری طرح الجا رکھا تھا اب صدف کی جانب سے بھی چند شرارتوں کا امکان تھا اور آج راتی کسی حصے میں یہ کل صبح یہاں وہ پہنچنے والی تھی اور اس سے پہلے اس کا فون آنے والا تھا فون میں نے حیال پر میں نے کنکھیوں سے ٹیلی فون سیٹ کو دیکھا اور اسی لمحے اس کی گھنٹی بجنے لگی تیسری گھنٹی پر میں نے فون رسیو کر لیا اور میرے ہیلو کے جواب میں ایک شناسہ آواز میری سماس سے ٹکرائی اس آواز میں دنیا جہاں کا درد بھرا ہوا تھا میرا ماں تھا ٹھنکا اور میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا پاشا میں وجدان بول رہا ہوں ابباجی کی طبیعت اب کیسی ہے وجدان وہ بھرائی ہوئی آواز نے بولا ابباجی ہم سے روٹ کے ہیں میں سناٹے میں رہ گیا بڑے پاشا کے لیے دل کا دورہ جان لے وہ ثابت ہوا تھا یہ ایسا وقت اور موقع نہیں تھا کہ میں اپنا دکھنا رونے بیٹھ جاتا میں نے پاشا کو یہاں کے حالات سے بے حبر رکھتے ہوئے چند تازیت برے جملوں میں تسلی دی اور کہا میں ابھی آ رہا ہوں تم مجھے راستے اور گاؤں کے لوکیشن کے بارے میں کچھ بتاؤں میں کسی نہ کسی طرح پہنچ جاؤں گا وہ شکستہ لہجے میں بولا میں تمہارے حلوس اور جذبات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں وجدان رات میں سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا تم گل سبو اللہ دیتہ کی ساتھ آ جانا سید پور کا راستہ اس کا دیکھا بالا ہے وہ تمہیں یہاں پہنچا کر واپس چلا جائے گا میں اس کے ساتھ یہاں سے چند قابل اعتماد اور نمک لال قسم کے افراد کو بھی کوٹی پر بھیئی دوں گا وہاں کی حفاظت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے حلوس برے لہجے میں کہا تم سید پور کے معاملات دیکھو یہاں سب حیریت ہے صبح ملاقات ہوگی ٹیلی فونی گرابتہ ہتم ہو گیا میرا دل اچانک ہی کسی بہت بڑے بوش تلے دپ گیا فرید پاشا آج پیدرانہ سائے سے محروم ہو گیا تھا میری نگاہ میں وہ منظر گھوم گیا جب میرے والدین کو میری نننی بسارت نے ہاکوہون میں لوٹتے دیکھا تھا اس وقت میں پستا سوچ کا حامل نہیں تھا لیکن وہ منظر گویا میری یاداش سے گڑ گیا تھا میں اپنے والدین کی حضرتناک موت کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا اس زیاہ اور اس دائمی جدائی کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس تجربے سے عملی طور پر گزرے ہوں میں کافی دیر تک سر جکا ہے ہاموش بیٹھا رہا فرید پاشا اور دیگر لوہکین اس وقت جس صدمہ جان کا سے گزر رہے ہوں گے اس کا تصور غم زدہ اور اداس کر دینے والا تھا میں صوفے سے اٹھا اور ڈرائنگ روم میں ٹہلنے لگا اچانک ایک اس طرح نے مجھے اپنی گرفت میں چکڑ لیا تھا تھوڑی در پہلے اللہ دیتا سے ہونے والی گفتگو کے دوران مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ بڑے پاشا صاحب کو دل کا یہ تیسرا دورہ پڑا ہے اس سے پہلے دو مائنر اٹیک ہو چکے تھے دل کا دورہ ہی دورہ جان زیانی ہوتا ہے اور تیسرے دورے کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ موت کا دوسرا نام ہے تھرڈ اٹیک سے بچ جانا کسی موجزے سے کم نہیں چونکہ موجزے عمومن رونما نہیں ہوتے اس لئے کمال پاشا زندگی ہار گیا فرید پاشا کا باپ کمال پاشا تو اپنی زندگی کے 65 سال پورے کر چکا تھا اور گزشتہ چند سال سے وہ آرزہ کلب میں مبتلا تھا موت نے اسے حالس طبیعہ انداز میں زندگی سے چھین لیا لیکن میرے والد اور والدہ کا کیا قصور تھا وہ تو بھرپور جوانی میں اس دنیا سے اٹھ کے ان دولوں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا نہ ہی ہماری کسی سے ایسی دشمنی تھی اور نہ ہی کسی بیماری سے ان کی کوئی تعلق داری تھی بے رہم قاتلوں نے ایک صفاق اور ظالم شخص کے اشارے پر انہیں بے دردی سے موت کے گھاڑ اتار دیا تھا میں اس طرح بھی قدموں سے دو دیواروں کے درمیان تہل رہا تھا اور میرے تصور کی نگاہ میں چند چہرے جل بج رہے تھے وہ دو شکیل قلب انسان نماز جانور کے چہرے تھے ان چہروں کو دیکھ کر حیوانوں کے سر شرم سے جھک جاتے تھے دارہ چی فانگ اور کم کے چہرے اندر اندو نے میرے والدین کو مجھ سے چھین لیا تھا اور پھر آپو آپ میرا دھیان چودری نوازش علی کی طرف چلا گیا میرے والدین کا قتل اسی چودری کے اشارے پر ہوا تھا اور اب میری رگے جان میری سانس ساحل بھی اسی شیطان صرف کے چنگل میں تھی ساحل کے تصور اور حیال نے مجھے جنجوڑ کر رکھ دیا میں نے اس وقت خود کو کسی دھمک دہکتے ہوئے تندور میں پایا وہ تندور جسے چودری نوازش علی کے ظل نواز اندر نے دہکایا تھا اس کی دہک اور تپش نے میرے احساسات جذبات اور سوچ کو جھلسا کر دیا تھا میں جو جو سوچ رہا تھا میری حیجانی کیفیت میں اضافہ ہو رہا تھا میرے بدن کا سارا خون دماغ کی طرف روان ہو کر کنپٹیوں پر ٹھوکرے مارنے لگا مجھے یوں محسوس ہوا اب تب میں میرے دماغ کی کوئی نصب ہٹ جائے گی میں اپنی بدلتی ہوئی حالت کو سمجھنے سے کاثر تھا میری اس پکار نے فوری اثر دکھایا رگلہ ہی لمحے اللہ دکھتا میرے سامنے مجود تھا اور ڈرائنگ رو میں داہل ہونے کے بعد بولا اس نے وحشی زنہ نظر سے مجھے دیکھا اور پریشانی سے بولا کیا ہوا ساو آپ چھیک کیوں رہے ہیں کچھ نہیں میں نے اپنی کیفیت کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور پوچھا کوئی بات ضرور ہے آپ چہرے سے بہت ہی پریشان نظر آ رہے ہیں میں اسے اپنی دھلی کیفیت سے روشناس نہیں کرا سکتا تھا لہٰذا موضوع بدلتے ہوئے پوچھا تم تو سونے کے لئے اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے لیکن تمہاری فوری آمد بتا رہی ہے تم یہی کہیں آس پاس تھے اس نے بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا میں نے سونے کی تھوڑی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی دل بہت ہی بھوجل ہے وجدان صاحب میں نے سوچا جب نین نہیں آ رہی تو کوارٹر میں پڑا کیا کروں گا میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا ڈرائنگ روم سے دو قدم کی فاصلے پر تھا کہ آپ کی چیخ سن کر اندر لپک آیا اتنا کہہ کر وہ کچھ تلاش کرنے والے اندازیں میری آنکھوں میں دیکھنے لگا وجدان صاحب سچی بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کی چیخ میں بڑی وحشت تھی بتاتا ہوں میں نے سرسری لہجے میں کہا پھر پوچھا فریج میں تھنڈا پانی تو ہوگا وہ حیران نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا بہت ہے تم تھنڈا پانی کسی بالٹی یا تسلے میں بھر کر یہاں لے آؤ اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور اٹھ کر جانے لگا میں نے تاقیدی لہجے میں کہا ذرا سیکیورٹی گارڈ کی بھی حیرہریت پوچھ لینا اور بلائی منزل پر بھی جھان کر دیکھ لینا وہ فرما برداری سے اس بات میں سر ہلا کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا اس بات کے امکانات موجود تھے کہ اللہ دی طرف کے علاوہ میری وہ بے احتیار اور اس طرح دی چیخ زرگل اور سیکیورٹی گارڈ نے بھی سنی ہوگی مجھے اپنے چیخنے پر ہد بھی حیرت ہو رہی تھی میں مضبوط اصاب اور بے پناہ قوت برداشت کا مالک ہوں تھوڑا گوھر کیا تو دل نے چگلی کھائی ساحل کے لمحاتی تصور نے مجھے آؤٹ اوف کنٹرول کر دیا تھا میری برداشت کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ چودی نوازش علی کے ناپاک حسار میں ایک سانس بھی لے میں اس وقت اپنی ساحل سے چند گھنٹوں کی مسافت پر تھا یہ مسافت انقریب گھٹ کر منٹوں میں بدلنے والی تھی میں نے ہوت کو سمجھایا وجدان اس میچ کے آخری اوورس چل رہے ہیں لہٰذا اپنے دل کو کابو میں رکھو اگر دل پر کابو رکھو گے تو آساب بھی کنٹرول رہیں گے یہ اوورس بہت سوچ سمجھ کر کھیلنے کے ہیں ایک ایک گیند کو ناپ تول کر اور دیکھ بال کر کھیلو منزل پر پہنچ کر کھیل کو بگاڑ نہیں دینا یہ بازی تم نے جیتنا ہے صرف تم نے اس وقت اللہ دیتا ایک بڑے ٹپ میں یخ بستہ ٹھنڈا پانی بھر کر لے آیا اسے میرے قریب آ کر پوچھا وجدان صاحب پانی آ گیا ہے یہاں رکھ دو میں نے اپنے قدموں کی جانب اشارہ کیا اسے میرے حکم کی تعمیل کی اور ہموشی سے ایک جانب کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر حیرت اور الجن کے ملے جلے تاثرات تھے میری چیخ پر مبنی پکار نے اسے بخلا دیا تھا بیٹھ جو اللہ دیتا میں نے نرمی سے کہا پھر اپنے دونوں پاؤں تھنڈے پانی والے ٹپ میں ڈال دیئے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ دیتا بدستور حیران نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا باہر سب حیریت ہے نا جی سب حیریت ہے گارڈ اپنی ڈیوٹی پر موجود ہے بلائی منزل کا کیا حال ہے میرا اشارہ زلگل کی طرف تھا وہاں سکون اور ہموشی ہے اس نے بتایا مگر آپ کے ساتھ آنے والی وہ لڑکی گہری نیند میں ہے میری سینے سے اتمنان بھری سانس آرج ہوئی میں نے بند آنکھوں کے پیچھے سے کہا اللہ دیتا میں چلنا میں ہموش رہنا چاہتا ہوں تم تھوڑا انتظار کرو اور پھر میں تمہیں اپنے چیہنے کا سبب بتاتا ہوں رات کے اس پہر موسم ہاں سا خون کھو رہا تھا میں نے تھنڈے تھار پانی میں پاؤں ڈالے تو مجھے اپنے پورے بدن میں حرارت بخش لہرے سی دوڑتی محسوس ہوئی تھنڈے گرم ایک عجیب سا تجربہ ہوتا ہے آزمائش شرط ہے سہترین گرم موسم میں اگر آپ گرم پانی میں ہاتھ پاؤں ڈالیں گے تو اچانک جسم میں ایک تھنڈی لہر سی دوڑ جاتی ہے اسی طرح جب موسم سرما میں تھنڈے پانی کے اندر آپ ہاتھ پاؤں ڈالیں تو گرمی کا احساس ہوتا ہے در حقیقت ایسے موقع پر ہمارے جسم میں موجود موسم سرما میں سردی اور موسم گرمہ میں گرمی بیرونی حملے کے حلاف ایک انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتے ہیں یہ احساس بہت ہی انوکھا ہے اور تجربے کے بغیر اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا حرارت بخش لہریں چشم زدن میں سفر کر کے میرے دماغ تجاہ پہنچی اور دھیرے دنے وہاں موجود گرمی کو چوسنے لگی اس کے ساتھ ہی میں نے یوگا سے استفادہ کرتے ہوئے گہری سانسے لینا بھی شروع کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں میں نارمل ہو گیا میں نے آنکھیں کھل کر اللہ دیتا کو دیکھا اور پھر ٹب سے دونوں پوم باہر نکال لیے وہ استجابیہ نظر سے مجھے تکے جا رہا تھا میں نے اسے محاطب کرتے ہوئے گھمبیر آواز میں کہا اللہ دیتا تمہارے لیے ایک بری حبر ہے بڑے صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اوہ وہ افسوسناک انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے زیر اللہ بولا انہ لیلہ انہ لیلہ پڑھنے کے بعد وہ بولا کیا وہاں سے کوئی فون آیا ہے میں نے اسے فرید پاشا کے فون کے بارے میں بتانے کے بات کہا کل صبح ہمیں سید پور جانا ہے تم گائیڈ کے طور پر میرے ساتھ جاؤ گے فرید نے کہا تم مجھے وہاں پہنچا کر واپس آ جانا فون کی گھنٹی میں نے سنی تھی لیکن میں سمجھے شاید صدب بی بی کی کال ہوگی اللہ دیتا نے کہا پھر پوچھا کیا آپ کی ساتھی بھی ہمارے ہمراہ جائے گی اس کے بارے میں کل صبح ہی کوئی فیصلہ کریں گے میں نے فیلحال اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اسے گہری نیند سونے کا موقع ملا ہے اللہ دیتا نے کہا ٹھیک ہے وجدان صاحب آپ بھی تھوڑا آرام کر لیں میں تو اب بڑے پاشا صاحب کے لئے کچھ پڑھوں گا کمال صاحب بہت ہی مہربان اور غریب پرور انسان تھے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا میں وضو کرنے کے بعد اپنے کوارٹر میں چلا جاؤں گا آپ کو اگر میری ضرورت پڑھے تو بلا تکلف بلا لیں سیکیورٹی گارڈ کو بڑے پاشا کی موت کے بارے میں کچھ نہ بتانا کل صبح موقع محل کو دیکھتے ہوئے اس حبر کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے اللہ دیتا کی جانے کے بعد میں اس سلسلے میں سنجید کی سے سوچنے لگا کیا ہم صبح محل سیکیورٹی گارڈ کے بھروسے پر ایک بھری پوری کوٹھی کو چھوڑ کر سید پور جا سکتے ہیں اور وہ بھی ایسا گارڈ جس کی ملازمت کو ابھی چوبیس کھنٹے بھی نہیں گزرے تھے میں نے پہلے فرصت میں فرید پاشا سے رابطہ کیا تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس سے ہم کلام تھا میں نے اسے اپنے ذہن میں ابرنے والے سوال کے بارے میں بتایا وہ جلدی سے بولا یار میں تمہیں فون کرنے ہی والا تھا یہ مسئلہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا اور میں اسی کا بندوبست بھی کر دیا ہے پھر وہ مجھے متذکرہ بندوبست کے بارے میں بتانے لگا تحسین نامی گوشز پاشا کا اسسٹنٹ تھا ایک ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ سمن آباد میں کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہا تھا پاشا نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ چند روز کے لیے اپنی بیوی کو لے کر اس کوٹھی میں چلائے پاشا نے مجھے بتایا کہ وہ نو بیہتہ جوڑا گیارہ بجی تک کوٹھی میں پہنچ جائے گا میں نے ان حالات میں اسے ڈسٹرپ کرنے پر معصرت کی اس نے کہا کہ کل دوپہر تک تو سید پور والے محافظ بھی وہاں پہنچ جائیں گے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا لیکن باوجود کوشش کے بھی میں منحاس باکر سے رابطہ نہیں کر سکا تم وہاں سے ٹرائی کرتے رہو اگر فون لگ جائے تو منحاس کو ابباجی کی ڈیت کے بارے میں بتا دینا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں میں نے پورے حلو سے دل سے کہا ہمارے درمیان رابطہ ہتم ہوا تو میں ڈرائنگ روم سے نکل کر کوٹھی کے داخلی گیٹ کی طرف بڑھ گیا سیکیورٹی گارڈ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں دو افراد پہنچنے والے تھے میں اسے یہ ہدایت انٹرکام پر بھی دے سکتا تھا لیکن میں نے بنفس نفیس وہاں جانے کا فیصلہ کیا اس طرح میں ٹھنڈی فیضا میں گہرے سانس لے کر ہود کو چاکو چوبن کرنا چاہتا تھا سٹرونگ کافی کے سبب مجھے نیند کا احساس ہونے لگا تھا علاوہ ذی میں سیکیورٹی گارڈ کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ میں ابھی تک جاگ رہا ہوں تاکہ وہ اپنے فرائز کی انجام دہی میں کوئی کتا ہی نہ برتے رات کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے اور اس گارڈ کی یہ پہلی ڈیوٹی تھی وہ بڑی ہی کیا ہنگامہ ہیز رات تھی میں نے پانچ منٹ تک گارڈ سے گپ شپ کی اور پھر اسے نو بیہتہ جوڑے کی متوقع آمد کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ لوگ کم و بیش گیارہ بجے تک آئیں گے اس وقت میری رسٹو آج پر ساڑھے دس بجے تھے گارڈ عمردین نے پوچھا سردی وہ لوگ اپنی گاڑی میں آئیں گے نا پاشا مجھے تحسین کی مالی حیثیت کے بارے میں بتا چکا تھا سمنا بات کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہنے والے شخص کے پاس اپنی گاڑی کی توقع کرنا بیکار ہی تھا میں نے سیکیورٹی گارڈ سے کہا وہ رکشہ یا ٹیکسی میں آئیں گے ویسے زیادہ تر مکان امکان رکشے کا ہے تمہارے شہر میں ٹیکسیاں تو سرمی کی حصیت رکھتی ہیں کبھی کبار ہی کوئی ٹیکسی آنکھ میں ڈالنے کو مل جاتی ہے ورنہ ہر طرف چھوٹے بڑے سائز کے رکشے ہی ٹرٹراتے چکراتے دکھائے دیتے ہیں اس نے سعادت بندی سے کہا سر جی میں پھر بھی انٹرکام کر آپ کو اس بارے میں پہلے اطلاع دے دوں گا پھر اندر آنے دوں گا شاب باش میں نے اس کا حوصلہ بڑھانے کی ہاتھر کہا میں افرید پاشا سے تمہاری سفارش کروں گا وہ خوش ہو گیا میں بلائی منزل کی طرف جانے والے زینے پر دبے قدموں سفر کرتے ہوئے اوپر پہنچ گیا زرگل نے اپنی بیڈروم کا دروازہ بند کر رکھا تھا میں نے بڑے ہی دیمے انداز میں دروازے پر دستک دی اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو فوراں دروازے پر آ جاتی اور اگر وہ ایسا ردے ملظاہر نہ کرتی تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہوتا کہ وہ گہری نین میں ہیں میں نے یہ ترقیب آزمانی کے بارے میں اس لیے سوچا تھا کہ کمرے کے اندر لائٹ آف تھی کھڑکی کے ایک جھروکے میں سے میں نے روشنی کا احراج دیکھ لیا تھا میرے دستک کے جواب میں کمرے کے اندر متلکہ موشی چھائی رہی زرگل واقعے بے حبر سو رہی تھی لائٹ اس نے دانستہ کھلے چھوڑ دی ہوگی تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نبٹنے میں آسانی رہے وہ اگرچہ مجھ پر بھروسہ کر کے یہاں تک چلی آئی تھی مغربجین حالات سے گزر کر مجھ تک پہنچی تھی ان کا اولین تقاضی یہی تھا کہ ہر پل ہر گام مختاط رہا جائے میں مطمئن ہو کر واپس ٹرائنگ روم میں آ گیا میں منحاس باکر کو کراچی فون کرنے کے لئے ٹیلی فون سیٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی دوسری گھنٹی پر میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا اور کہا ہیلو دوسری طرف سے بیتابی سے پوچھا گیا وجدان واپس آ گیا میں نے اس تفسار کرنے والی اس نسوانی آواز کو سیکنڈ کے دسویں حصے میں پہچان لیا وہ آفت کی بڑیہ صدف کی شوخ آواز تھی جس میں کسی حد تک تشویش بھی شامل تھی درجنو فون کرنے والی اس انقلابی حسینہ نے مجھے پریشان کر رکھا تھا مجھے اس سے بات کرنا پڑی میں وجدان ہی بات کر رہا ہوں میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اوہ تھنکس کارڈ اس نے اکتویل سانس چھوڑتے ہوئے کہا میں پریشانی میں تمہاری آواز نہیں پہچان سکی میں نے پوچھا صدف تمہیں ایسی کون سی پریشانی لاحق ہو گئی ہے مجھے پتہ جلا ہے کہ تم نے پہلے بھی متدد فون کیے ہیں تمہیں بالکل درست بتایا گیا ہے وہ جلدی سے بولی اب کہیں ادھر ادھر نہ ہو جانا میں پچیس تیس منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہی ہوں اس نے پچیس تیس منٹ احتیاطا بتائے ہوں گے ورنہ چائنہ چوک سے گل برگ تھری میں آنے کے لیے اسے اس سے بھی کہیں کم وقت لگتا میں نے اس کے الجہوے انداز کے پیش نظر کہا آہر مسئلہ کیا ہے کچھ بتاؤ تو سہی وہیں آ کر بتاؤں گی بات ہتم کرتے ہی اس نے رابطہ موقوف کر دیا میں حق کا بقا اپنے ہاتھیں پکڑے ہوئے ہی اس کوٹی میں پہنچنے والے تھے میں پہلے ان سے نمڑ لیتا کیونکہ منحاص باگر سے گفتگو کا سلسلہ تبیت طول بھی پکڑ سکتا تھا میں شویف گوریورز کی تنظیم سی ایف کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لہور آتے ہی میں پیدر پیہ مسائل میں اس قدر الجا تھا کہ کراچی والے مشن سے میرا دھیان وقتی طور پر ہٹ گیا تھا اگر آج کی رات اگر جا کر گزارنا ہی نصیب میں رکم تھا تو پھر اس معاملے کو دیکھ لینے میں کوئی قباہت نہیں تھی جیم براؤن کیس میں گرفتار شدگان کے بارے میں مجھے بہت ہی تشویخ تھی میں نے پونے گیارہ بجے ایک بردوان پھر سیکیورٹی گارڈ کو جا کر بتایا کہ ایک اور مہمان لڑکی بھی وہاں پہنچنے والی ہے اس نے پوچھا کیا وہ ان دونوں کے ساتھ ہی آئے گی میں نے بتایا کہ نہیں میرے پاس آ گیا پاشا کے اسسسٹنٹ تحسین اور اس کی بیوی کی آمد کے بارے میں میں نے اللہ دیتوں کو بتایا تو اس نے کہا میں تحسین کو اچھی طرح جانتا ہوں یہاں آتا رہتا ہے لیکن سیکیورٹی گارڈ نیا ہے اس لیے اسے میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا میں نے گارڈ کو ان کی آمد کے بارے میں ہدایت جاری کر دی ہیں پھر بتایا وہ پریشان حال صدف بیوی بھی یہاں پہنچنے والی ہے ابھی اس کا بھی فون آیا تھا کیا یہ لوگ رات پر یہی گزاریں گے اس نے کہا تحسین اور اس کی بیوی تو چند روز تک قیام کریں گے میں نے بتایا لیکن صدف سے متعلق میں قبل از وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس کی پریشانی سننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا اللہ دیتا نے کہا تحسین صاحب کی شادی ابھی صرف ایک ماہ ہی پہلے ہوئی ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ چند روز یہاں رکے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پرائیویسی کا بھی حیال رکھا جائے گا میں ایک بیٹروم کو کھولتا ہوں یہ کمرہ عمومن مہمانوں کے قیام کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تم جا کر اس کمرے کو سیٹ کر لو نو بیاتا جوڑا کسی بھی وقت پہنچنے والا ہے اللہ دیتا میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تو میں صدف کے بارے میں سوچنے لگا اسے اچانک مجھ سے ملنے کی ضرورت کیوں پیش آگئی وہ سبو بھی یہاں آ سکتی تھی یقین ان اس کے ساتھ کوئی گڑ بڑ تھی اپنی سوچ پر مجھے خود بھی ہنسی آگئی صدف تو بزاتے ہود ایک چلتی پرتی گڑ بڑ تھی اس کے ساتھ بلا کیا گڑ بڑ ہو سکتی تھی اس نے صرف دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرنی کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی تھی ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے حیالات سے چونکا دیا میں صدف کی تصور کو ذہن سے جھٹا کر فون کی جانے متوجہ ہوا اور ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ہیلو کے جواب میں جو آواز میری سماس سے ٹکرائی میں اس آواز کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا منحاصہ میں وجدان بات کر رہا ہوں میں نے جشیل لہجے میں کہا کیسے ہو وجدان اس نے پوچھا تمہارے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی ہوش حبری ہے میں نے بے ساحتہ کہا اور میں آپ کے لیے اپنے پاس ایک بری حبر رکھتا ہوں میں تھوڑی در بعد آپ کو فون کرنے ہی والا تھا دوسری جانب ہاموشی چھاگی پھر منحاص نے تشویش ناک انداز میں دریافت کیا وہ بری حبر کیا ہے پہلے آپ اچھی حبر سنائیں میں نے اس طرح رہی انداز میں کہا بری حبر کا نمبر بعد میں آئے گا وہ مسلحت امیز آواز میں بولا چلو ٹھیک ہے فون میں نے کیا ہے اور جس مقصد کے لیے کیا ہے پہلے اسے پورا ہونا چاہیے ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے بتایا ہم نے سی ایف کی کے حلاف ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے کیسی کامیابی منحاص صاحب اچانک میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا وہ فہریہ لہجے میں بولا ہم نے کل راہ ساؤت پر جلگار کی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارا نجائز اصلہ اور منشیات کی بھاری مقدار حد تھی چڑھی ہے لیکن افسوس کے وہاں کا قائم مقام کبیر شاہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا یہ تو بڑی ہی سنسنی ہے سبر ہے منحاص صاحب میں نے ہش ہوتے ہوئے کہا ذرا تفصیل سے بتائیں منحاص باکر نے بتایا کہ گزشتہ راہ ڈیڑھ اور دو بجے کے درمیان پولیس نے سعود پر چھاپا مار کاروائی کی تھی منحاص کے دوست ڈی ایس پی حرشید شاہ نے اس سلسلے میں ہاسی سرگرمی دکھائی تھی جیم براؤن والے کیس میں دو دہشتگر نجیب اللہ اور سراج احمد گرفتاری کے بعد پولیس کے ہتے چھڑ چکے تھے پولیس نے سپیشل تفتیش کے دوران میں ان سے کافی کچھ اگلوا لیا نجیب اور سراج کا تعلق ساؤس سے تھا اور ان کے اقراری بیان کے مطابق یورپی سفیر جیم براؤن کے قتل کی سازش کا سرگنا کبیر شاہ نامی ایک شہست تھا جو ڈیفنس فیز ون کے ایک بنگلے میں رہتا تھا مہمین حاصباکر کو بتا چکا تھا کہ شعب گوری کا ڈیفنس والا ٹھکانہ ساؤت کے نام سے موصوم ہے گرفتار شدگان نے اسی ٹھکانے کی نشان دہی کی تھی علاوہ عزی چنہ اور مکیف روش بچہ بخت واحد اور اس کا تاقب کرنے والا امداد علی بھی نجیب کے حلافی بیان دے چکے تھے انہوں نے شاہرہ فیصل والا ڈراما نجیب کی ہدایات پر ایک بھاری رقم کے لالچ میں کیا تھا تاکہ جن برون کو گھیر کر شکار کیا جا سکے تاہم سازش کا یہ حصہ بخت واحد اور امداد علی سے پشیدہ رکھا گیا تھا ان دونوں کا کردار بہت ہی معمولی نویت کہا تھا منحاص باکر کی بات ہتم ہوئی تو میں نے کہا کہ اگر تھی یہ چھاپا ہماری کامیابی ہی میں شمار ہوگا لیکن میرا حیال ہے کہ ہم شویب گوری کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے انشاءاللہ بہت زیادہ نقصان بھی پہنچائیں گے اس نے ولولا آنگے اس لہجے میں کہا شویب گوری ہمارا حسوسی ٹارگٹ ہے سعود پر جو کچھ بھی ہوا وہ پلیس والوں کی ایک معمول کی کاروائی تھی یورپی سفیر کے قتل کی سازش میں شریک دو اہم حفراد ہمارے حد سے جڑ گئے اور ہم نے ان سے حاصل شدہ معلومات کے سلسلے میں اور انہی معلومات کی بنیاد پر سعود کو نشانہ بنایا شویب گوری کو بھول کر بھی یہ حیال نہیں آسکے گا کہ اس مشن میں ہمارا بھی کوئی ہاتھ تھا یعنی وجدان کا کوئی ہاتھ میں نے پوچھا کہ اس مشن میں پولیس کے علاوہ آپ کا کوئی اپنا بندہ بھی شامل تھا صرف دو افراد اسے جواب دیا میں یا شہزاد علی اور شہزاد علی یا امجد شہزاد نے پولیس کی بہت مدد کی تھی اس کے تاون کے بغیر بنگلے کی اندرونی کاروائی مکمل نہیں ہو سکتی تھی مختلف نویت کی جتنی منشات اور اسلا پولیس کے حدے چڑھا ہے وہ ان لوگ کے حلاف کیس کو بہت ہی مضبوط بنا دے گا دہشت کر دی ناجائز اسلے کی زہیرہ اندوزی اور حترناک منشات کا سٹاک کوئی کم سگین جرائم نہیں ہے پھر جیم براؤن کے توفیل حکومت پاکستان بھی اس معاولے میں ملوث ہو گئی ہے وہ لوگ بچ نہیں سکیں گے آپ کی لوگ کی بات کر رہے ہیں منحا صاحب میں نے اس تفسار کیا کبیر شاہ تو ساب بچ نکلا شیف گوری بھی ٹچ میں ہی نہیں آیا نجیب اور سراج نے کبیر شاہ تک رہنمائی کر دی منحا صاحب نے کہا وجدان تم پولیس والوں کو نہیں جانتے ہو یہ کمال کے بال یہ کھال کے بال اور بال کی کھال نکالنا ہوگ جانتے ہیں کبیر شاہ وقتی طور پر فرار ہوا ہے پولیس بہت جلد اس تک پہنچ جائے گی حاصل طور پر حکومتی دباؤ کے زیرے اثر یہ لوگ بہت ہی فال ہو جاتے ہیں نجیب اور سراج تو پولیس کی تحویل میں آ ہی چکے ہیں ساؤتھ والے آپریشن میں کبیر شاہ کے تین مزید ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان سے پوچھتا جاری ہے سابر علی وحیدہ اور منظور الہی نامی یہ تین بندے بھی بہت ہی انکشافات کریں گے جلد یا بدیر پولیس کبیر شاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی اور کبیر شاہ کے بعد نام آتا ہے شیف گوری کا اس یہود نواز شر پسند شہس کا بہت برا وقت شروع ہو چکا ہے وجدان تو میری یہ بات نوٹ کر لو ایک چھوٹی سی کامیابی کے باعث منحاس باکر ہاسا ہی جذباتی ہو رہا تھا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کبیر شاہ اور شیف کے درمیان سینکڑو میل کا فاصلہ حائل تھا کبیر شاہ کی حیثیت سی ایف کے میں لگ بگ امتیاز علی کے برابر تھی امتیاز کو شیف گورنی نے جس طرح صفحہ سی سے مٹایا تھا کے لئے کسی کو بھی قربان کر سکتے ہیں چاہے وہ ان کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ رہا ہو شیف کے ایک اشارے پر وہ اپنے بہترین ساتھی کو علمناک موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا میں امتیاز علی میرباش اور روبی کی جدائی کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا میں نے منحاس باکر کی حوشی میں شامل ہوتے ہوئے کہا جناب یہ ہمارا پہلا قدم تھا سی ایف کے کے لئے آئندہ کوئی اور چارل چلنے کے لئے ہمیں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے وہ خوش جوشبرے لہجے میں بولا وجدان میرا آئندہ والا ٹارگٹ ایسٹ ہوگا ہل پارک کے نزدیک واقعہ شویب کے اس ٹھکانے سے ممکن ہے ہمیں مفید اشیاء اور ثبوت حاصل ہو جائیں تم نے اس ٹھکانے کے قائم مقام کا نام سراجتین بتایا تھا نا اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کو پہنچا